اسلام علیکم مچھلی کے گوشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے ہمارے لئے دو مردے حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں حدیث شریح میں آتا ہے مردے سے مراد مچھلی اور ٹڈی دل جو ہوتے ہیں نا ٹڈی وہ ٹڈی اور مچھلی یہ دو حلال ہیں یعنی مردے کا مطلب یہ اگر جیسے پانی سے باہر آ جائے تو یہ حلال ہے ٹڈی جو ہوتی ہے وہ بھی حلال ہوتی ہے اسی طرح سے پھر فرمایا خون جو ہیں دو حلال ہیں خون سے مراد وہ کلیجی جو ہوتی ہے وہ حلال ہے اور ٹڈی جو ہوتی ہے وہ حلال ہے تو اس لئے حدیث میں جو آتا ہے کہ ہمارے لئے دو مردے حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں یہ تو مردے سے مراد مچھلی اور ٹڈی اور خون سے مراد کلیجی اور ٹڈی مچھلی دل کو تقویت دیتی ہے اور توانائی میں اضافہ کرتی ہے مچھلی جلدی حضم ہو جاتی ہے نظام حضم کو درست رکھتی ہے سفراوی جو مادے ہوتے ہیں ان کو کم کرتی ہے قوت باہ کو تحریک دیتی ہے بلغم خارج کرتی ہے ہڈیوں کی سوزش اور جونوں کے درد اور ورم کی حالت میں مچھلی کا کھانا استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے اور جونوں کے درد میں مالش کرنا مچھلی کے تیل سے وہ بھی بہت مفید ہے آنکھوں کی اندرونی جلد جو ہوتی ہے اگر اس میں سوزش ہو جائے تو مچھلی کا تیل بہت بہتر ہے اس کو دور کرنے کے لئے تازہ مچھلی کھانے سے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے جسم جو ہے وہ سیلف ڈیفنس ہو جاتا ہے بیماریوں کے خلاف بندے کے جسم کے اندر طاقت ہو جاتی ہے مچھلی پیٹ کے کھجاؤ کو درست کرتی ہے آنٹوں کے ورم کو ٹھیک کر کے پیٹ کو نرم کرتی ہے میدہ اور آنٹوں کی سوزش جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اگر بندے کے جسم میں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو تازہ مچھلی کے کھانے سے آہستہ آہستہ وہ زخم اندر کا جو ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے سرد مزاج والے جو ہوتے ہیں افراد وہ مچھلی کھائیں تو بہت مفید ہے ان کے لئے گردے کے امراض میں مچھلی فائدہ دیتی ہے کالی کھانسی ہو تپ دکھ ہو یا بلغمی مرض ہو مچھلی بہت فائدہ مند ہے ویٹمن ڈی بھی ہوتا ہے اس میں اور یہ بندوں کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہے جو انہوں کے لئے بھی فائدہ مند ہے مچھلی کا کھانا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے کھائیں تو ساتھ طاقت بھی بنائیں جسم کی اور سواب بھی کمائیں